اسلام علیکم دوستو آج کا جو آرٹیکل ہے اس کا ٹاپک ہے غصہ تو بہت آتا ہوگا یہ آرٹیکل تھوڑا سا مزہدار ہے آپ کو مزہ ہے گا سننے میں بھی پڑھنے میں بھی ہم اس کو بھی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کریں گے ہمارے سوشلٹ میڈیا پر بھی یہ اویلیبل ہوگا امید دیا کہ آپ کو غصہ تو بہت آتا ہوگا کبھی ابو پہ کبھی امی پہ کبھی بہن بھائی پہ کبھی گھر کے حالات پہ حتیٰ کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر چیز ہر بات ہر معاملے پر ہمیں پساتھا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک انسان ایک شہری ہونے کی اثر سے خود کیا کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی خود سے کوشش کی کہ ہمارے ایت کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں سوال اچھا تو ہے مگر اس کا جواب اس ملک اور شاید اس دنیا میں بہت کم لوگ کے پاس ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم صرف تنقید کرنا جانتے ہیں مگر کچھ بدلنے کی ہم میں حمد نہیں ہے یا آسان لفظوں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ جو رویہ ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ہماری نئی نسل پر کیا اثر پڑھ رہے ہیں آج صبح ہی کی بات ہے کہ ایک میں نے لڑکے کو منع کیا کہ وہ ابھی روڈ کروس نہ کرے کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ ہے مگر وہ میرا ہی مزا کو ڈانے لگا اتنا کیوں ڈار رہا ہے انکل روڈ میں نے کروس کرنا ہے تم نے لوکل لوکا ایک تو میں نے اس بندے کو صحیح مشورہ دیا اس کی سیفٹی کے لیے اور وہ صاحب مجھے ہی یاد دل آ رہے ہیں کہ روڈ میں نے نہیں پاہا کرنا بلکہ ان اعلیٰ حضرت نے کرنا ہے اور کچھ نہیں تو وہ لوگ جو غلطی سے سکیورٹی اداروں میں کام کرتے ہیں خاص طور پر پوریس والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمیں دھمکیا دیتے ہیں مثال کی طور پر چھٹی کے دن کا واقعہ ہے میں حلوہ پوری کی لائم میں لگا ہوا تھا اور ظاہر ہے رشت و تھائی مگر وہاں ایک صاحب سب لوگوں کی بات لگاتے ہوئے ڈائرے کاؤنٹر پر جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں آرڈر دے رہا اور آرڈر بھی ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سارے مولے کو ہی کھلا رہا ہے بہرحال میں نے ان کو ٹھوکا کہ بھائی صاحب ہم بھی کھڑے ہیں رامہ مارے تو وہ صاحب مجی پہ غصہ ہونے شروع ہو گئے اور کہہ لگے وہ دھمکی دینے لگے کہ میں پولیس میں ہوں اور میں تمہیں نفعے دن کے لئے ریمان میں ڈال دوں گا میں سیدھا سادھا اندر کرنوں میں مجھے بڑا غصہ آئے اور بڑی مو ماری بھی ہوئی میری کیونکہ بھائی ہم کراچی والے جو ہیں وہ مو ماری سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ظاہرے بھی بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ہمیں اببو کو بہنمائیوں کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں ہے جب جھگڑا ختم ہو تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ اگر ایف آئی آر میں لکھواتا تو کیا لکھواتا کہ میں اس کو حلوے پوری کی لائن میں کھڑے ہوں سے تلقیم کر رہا تھا اس وجہ سے وہ مجھے نبے دن کے لئے ریمانٹ میں ڈال رہا تھا بہرحال بہان ہے ان کے پاس بہت ہوتے ہیں کسی بھی جھگڑ میں اندر کر دیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ بات سچی ہے کہ کراچی میں بے وکوفوں اور چوڑے لوگوں کی کوئی کم ہی نہیں ایک ڈوڑوں دس ملتا ہے اب میں کرتا تو کیا کرتا حلوہ پوری والے بھی بچار ہیں مجھے ہی سمجھانے لگا کہ بھائی آپ اپنا آرڈر لے لو اور جھگڑا مت بھو اب آپ تو چلے جاؤ گے لیکن یہ کہ وہ روز آتا ہے اور روز آ کے مجھے تنگ کرے گا اب کرے تو کیا کرے سب کے ساتھ اپنی اپنی مجبوردیاں ہیں ہم کسی کے بھئے یا اپنے لیے بھی نہیں بول سکتے کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنی عجیب زندگی ازاد ہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ازاد ہیں جس کا ذل چاہتا ہے ہم زلیل کا اردت ہے اس لئے مجھے سٹرنگز کا وہ گانا اکثر یاد آجاتا ہے کہ آپ کچھ کرنا پڑے گا لیکن کریں تو کیا کریں ساری عمر بزلی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے اس لئے بہادر ہی انہوں پڑے گا تاکہ ہماری اگلی نسل ہماری طرح ایسی زندگی نہ گزارے لیکن آپ پھر کہیں گے کہ کریں تو کیا کریں میرا مشہرہ تو یہ ہے کہ صرف اتنا کریں کہ اپنی انتظار میں مت کریں کہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کو کم از کم ایک مرتبہ ٹو کے ضرور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی یہی کام کرنے کی تلقین کریں ہم سب مل کر شاید اس وعیات محول کو صحیح کر سکیں میرا یقین ہے کہ ہم سب مل کر اپنا تھوڑا تھوڑا اگر حصہ ڈالیں گے تو یہ حالات بدل سکتے ہیں اب خدا کے واسطے یہ مت کہیے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بدلنے کی اگر نیت ہو تو ہی کچھ بدلا جا سکتا ہے ورنہ کوئی امید آگے ہیں مگر یہ یاد رکھی گا کہ کل کو اگر آپ ہی کے بچوں نے یا بھانچے پتیجوں نے یا مولے کے بچوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ان حالات کو بدلنے کے لئے کچھ کیوں نہیں کیا تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے ایسے ویلا تو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں نے تو اپنا گام کر دیا باقی آپ آپ کی باری ہیں اگر یہ آرٹیکل آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ آرٹیکل ہم اپنی ویب سیٹ پہ پی پوز کریں گے اور سوشل میڈیا چینل پہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فولو کیجئے گا ہمیں فیس بوک انساگرام اور اپنے اپنے اپنین سے ہمیں ضرور ادا کیجئے گا Thank you so much اپنا بہت کال رکھئے اللہ حافظ ready P CHRIST جوہا بہت کال رکھئے اللہ حافظ نہ بہت کال لے سکریہ بہت کال رکھئے بہت کال رکھئے توارے بہت کال رکھئے سکریہ